ہاں جی اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہو میں ہوں جاننے چاہم امیز کرتا ہوں سب بھائی پھرے سے ہوں گے تو جیسا کہ سب بھائی بھو رہے تھے کشانواز کے کیس کے بارے میں کیا ہوا ہے کہاں تک پہنچا ہے مطلب کہ کہاں تک کیس سزا ملی نہیں ملی تو میں طرح بیزی سا کہیں گیا ہوا تھا تو آج میں نے یوسف بھائی کو ملا ہوں پہلے بھی ملا تھا لیکن ابھی میں نے سوچا اس موضوع پر بات کرتے ہیں یوسف بھائی سے آپ سب بھائیوں کو یوسف بھائی بتاتے ہیں کہ کیا بنا کیس کا کتنی بیشیاں ہوگی ہیں کب سزا ملے گی کیا سینکارڈ ہے بتاؤ یوسف بھائی ان کو بھائی پوچھتے ہیں کہ اس کا کیس چل رہا ہے یا آپ لوگ چپ ہو گئے ہو یا آپ پیچھے جاتے ہو نہیں جاتے اوام تیلی ہمیں سمجھو کہ ہمیں تنگ کر دیا ہے آپ ان کو خود بتاؤ نہیں جانی بھائی یہ بات نہیں ہے دیکھو اوام اوام کے موہ ہے وہ دیکھو اب ہمارا جوان بھائی تھا صحیح ہے ایک پھول تھا ایک ہیرہ تھا باکستان کا صحیح ہے ان لوگوں نے غلط کیا اب دیکھو اللہ کسی کو بھی دشمنی پہ نہ ڈالے رات دن نین نہیں آتی ہے جانی بھائی صحیح ہے نا یہ ان کی بھی غلط وہمی ہے کہ ہم بچ سکیں گے یہ کچھ نہیں کر پائیں گے صحیح ہے ہماری اب جان قربان ہے شانوال دے اکیلا میں نہیں ہوں ہمارے ہاندان میں کہیں جان قربان کرنے والے بیٹھیں ہیں اب صحیح ہے نا میرے بھائی یہ بھی بان نہیں ہے ہم ساری پیروائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد یہی ہے میرے بھائیو ہم پوری پیروائی کر رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہے صحیح ہے میں نے پہلے بھی انٹرویو پہ بھی کہا ہے کہ دیکھو اگر یہ پنجاب پولس کچھ بھی نہیں کرے گی ہم جائیں گے عالی افسران کے پاس بڑے افسروں کے پاس میں ہاتھ جوروں گا اپیل کروں گا ہمارے ساتھ غلط ہوئے ہمیں انصاب دو صحیح ہے تو ہم کچہری بھی بھی جا رہے ہیں طریقوں بھی بھی جا رہے ہیں ابھی فلال وہ جیل پہ ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو جس کے ساتھ زیادتی ہونا اللہ پاک کو بھی یہ پسند نہیں ہے زیادتی صحیح ہے نہیں برداشت ہوتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہاں اگر سیدھی زیباد ہے میں سیدھی زیباد کہتا ہوں قانون کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر مجبوری اگر قانون یہ چاہتی ہے یہ مجبور ہو جائیں یہ اٹھ جائیں تو مجبور ہے نا ہم بھی بیارتے ہیں باہر یہ اگر قانون اس کو سزا نہیں دیں گے یہ باہر آ جائیں گے تو لوگ ہمیں تانے نہیں دیں گے وہ دیکھو تمہارے بائی کا قادل وہ پھر ہے تو ہم چھوڑیں گے ایسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا جتنے بھی ملوث ہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ ہم تو پہلے یہی اپیل کر رہے ہیں قانون سزا دے معاشرے پہ قانون بنا ہوا ہے قانون ہم ہاتھ جوڑتے ہیں اپیل کرتے ہیں ان کو سزا موت دو کیونکہ میں یہی کہتا ہوں کل کو ایسے کئی پاکستان پہ شانواز موجود ہیں کئی شانواز بجھیں گے ایسے کئی آستے نہ ہوں گے ایسے کئی ماہوں کے بیٹے بجھیں گے ایسے اگر قانون آج ان لوگوں کو سزا دے تو بالکل جیسے یوسف بھائی بتا رہے ہیں یہی بات ہے اگر قانون سزا نہیں دے گا تو صاف بات ہے انہوں نے ہی کچھ کرنا ہے جیسے بہر ہے ان کو پیارا تھا بھائی تھا ان کا یہ ہے ان کے کزن ہیں ان کے رشتے دار ان کے دوست ہیں یہ جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس کومنٹ آتے ہیں عجیب بجیب کے بھائی آپ لوگ چپ ہو گئے ہو آپ لوگ اہمے گھر گئے ہو یہ کہا رہے ہیں اس کے پیچھے نہیں جا رہے بھائی ہم تو ٹھیک ہے ان کے گھر والے مجھے پتہ ہے میں ابھی لاہور آیا ہوں اس time میں لاہور میں ہی ہوں یوسف بھائی کے ساتھ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شانوا کے پیچھے کیا کیا کر رہے ہیں سارا دن کچہری کسی معاملے میں کبھی کسی معاملے میں تو آپ لوگ بولتے رہتے ہو کہ بھائی چپ ہو گئے اس کو سزا نہیں دلوانی بھائی کوشش ہے ہماری بھی دعا بھی کرتے ہیں یوسف بھائی والوں کی کوشش ہے ان کو فانسی دلوائیں گے پہلی بار اور پجاب پولیس کا ہماری حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو سزا دیں اگر اس کو سزا نہ دیں گے تو ساوات ہے جن کا بھائی جن کا بیٹا گیا ہے تو وہ چوب نہیں کریں گے اس سے معاملات بڑھیں گے اس سے اچھا یہ ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں اور یہ معاملات ادھر ہی ختم کریں اگر سزا نہ دیں ساوات انہوں نے کال کو کوئی ختم اٹھانا ہے اس کے بعد انہوں نے اٹھانا ہے یہ معاملات بہت بڑھ جائیں گے اور کچھ بھائی بھو رہے ہیں کہ بلہ پکڑا گیا ہے ہر کسی نے بولا ہے نہ ہی بلے کی کوئی ویڈیو غیرہ وائرل ہوئی ہے نہ ہی بلے کو کوئی مطلب کے انٹرویو ہوا ہے نہ کوئی چکر ہوا ہے کہتے ہیں آپ لوگ جود بھو رہے ہو بلہ پکڑا نہیں گیا تو آپ جاتے ہوں گے پیشی پہ آپ ان کو بتاؤ بلہ ہوا کی پیشی پہ آتا ہے نہیں آتا اور چلان بلے کا بھی ہو گیا ہے وہ تفسیش میں ہے یہ شاپر کا چلان ہوا ہے میرے بھائیوں بعد یہ ہے دیکھو بلہ بھی پکڑا گیا ہے اور اس کا بھائی بھی ہے اور شوپر بھی ہے اس کے باپ کی زمانت ہو گئی ہے سیدھی صاحب بات ہے صحیح ہے دو جنے رہ گئے ہیں صحیح ہے مضمل بابا چوئی ان کو بھی پولیس پکڑیں گے پیچھے لگے ہوئی ہیں ان کے بھی یہ بھاگے ہوئے ہیں صحیح ہے بلہ پکڑا گیا ہے جیل میں ہے چلان ہوئے ہیں ان کا بھی تو یہ جاتے ہیں نا پیشی پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس لیے یہ اسے بھائی سے پوچھوائے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بلے گھائے میں فواہ پھیلائی ہے بلہ بار ہی بار غائے پہ پکڑا نہیں گیا تو بلہ بھی پکڑا گیا ہے صاحب بات ہے پکڑا ہوا ہے تو وہ کچاری میں آتا ہے اس کے علاوہ جو شریک ہیں اس کے ساتھ شامل ہیں مضامل اور بابا چوہی تو وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ باس ان کے پیچھے پولیس پکڑے نہیں گئے پولیس نہیں لگی ہوئی پولیس ان کی بھی انکوائری کر رہی ہے انشاءاللہ وہ جلد سے جلد وہ بھی پکڑے جائیں گے باقی شاپر کا بڑا بھائی تھا شاپر کا ابو تھا شاپر کے ابو کی زمانت ہو گئی ہے اس کا بڑا بھائی وہ بھی جیل میں ہے اسے بھی چھوڑ دی ہے اس کو بھی ابھی جیل میں رکھا ہوئے ہیں چلان ہو جیل میں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کی رما ہو جائے لیکن مین مرکز میں شاپر اور اس کے مضامل اور بابا چوہی تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد پکڑے جائیں گے اس کے بعد جو بھی ہوگا تو آپ سب بھائیوں بھی انشاءاللہ بتاتے رہیں گے اور آپ جو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہو کہ بھائی آپ لوگ چھپ ہو گئے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی کبھی نہیں ہو سکتا ایسے جب تک شانواز کو ان صاحب نہیں ملے گا ان کو صدا نہیں ملے گی انشاءاللہ تب تک ہمیں سکون نہیں آئے گا تو باقی انشاءاللہ جیسے بھی ہوا آپ سب بھائی دعائی کیا کرو شانواز کے حق میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے اللہ حافظ